اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب دو خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی لائف میں خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش ہستا مسکراتا رکھے اور اگر میرا کوئی ویور پریشان ہے یا اس پر کوئی اللہ کی عزمائش آئی بھی کرنی اللہ تعالیٰ اس کو جل سے جل اس عزمائش سے نکالے اور اس کی لائف میں خوشیاں لکھ رہے تو بس میرا ویلاغ آج کل جیسے میں روز ابھی اپلوڈ کرنے لگی تھی آج کل میں تھوڑی ہی لو ہو گئی ہوں کیونکہ میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا اور دوسرا یہ کہ جب کانٹینٹ اچھا نہیں لگ رہا ہو تو پھر اپلوڈ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا جی تو آج کی ویلاغ میں میں آپ سے شیئر کروں گی میرے چاچو آئے میں ہیں یو ایس سے سے بہت اچھ سے بات آئے ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں ماشاء اللہ سے تو وہ ناؤروں کا نکال بھی کر رہے ہیں اور یہ آلی کے بعد جلدی جلدی ہوا کوئی پلان نہیں تھا تو اب نکاح ہو رہا ہے ان کا تو ان دنوں کا نکاح ہو رہا ہے تو ایک نکاح ہو چکا ہے بڑے والے بیٹے کا اس میں میں زیادہ بلوگنگ نہیں کر پائی یہ تھوڑے بہت کلپس لیے تھے میں نے کیا پہناتا ہوں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی لیکن آج جا ہم جا رہے ہیں کیونکہ میری قزنز وغیرہ نے بولا کہ تم بلوگنگ جو نہیں کر رہی تو اس کی دو وجہاتی ایک تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو برانا لگے کسی کی پرمیشن تو جو لوگ میرے ساتھ بلوگنگ میں آنا چاہتے ہیں most welcome اور جن کو برا لگتا ہے جن کو کمفیٹیبل فیل نہیں ہوتا برا لگنے کی بات تو نہیں ہے جن کو کمفیٹیبل فیل نہیں ہوتا تو میں ان کی جو بھی فیلنگز ہیں ان کی اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں تو یہ آپ کا اپنا پرسنل چوائز ہوتی ہے تو دوسری چیز ہے کہ پڑے والی کسی کا میرا جو ان کا بڑا بیٹا ہے میرے ساتھو چھوٹا ہے خیبوت تو اس کا نکا ہو چکا ہے اور بہت اچھا لگا بہت مزا آیا اور اس بیچ زائر سی باتے میرے تایا چاچا وغیرہ سب لوگ تھے اور بہت عرصے بعد میں اپنے سارے کسی سے ملی جو ایک فل ٹائم گیترنگ ہوتی ہے تو یہاں پر مجھے یاد آیا اپنے اپنے اپو بہت اور میری دادی زائر سی باتے میری دادی کی کافی پہلے ڈیتھ ہو گی تھی لیکن کافی عرصے بعد ایسی گیادری ہوئی جی تو مجھے اپنے اپنے بہت یاد آئے کیونکہ اور میری کزن تھی امبر میری تایا کی بیٹی ان کی بہت جلدی ڈیتھ ہو گئی ان کی بہت جلدی ڈیتھ ہو گئی تو یہ دانوں مجھے بہت یاد آئے میری دادی آئی ایسی بات ہے جب ایسے ایونٹس آتے ہیں تو آپ کے وہ لوگ جو آپ کے بیچ میں نہیں ہیں آپ کو بہت یاد آتے ہیں تو اببو مجھے اچھا اببو اور امبر باجی کا یہ تھا کہ دھونوں بہت جولی قسم کے میں ایسا تو آپ کی لائف سے کوئی بھی آپ کا اپنا پیارہ چلا جاتا ہے تو آپ کو بہت یاد آتا ہے جی تو میں بول رہی تھی میری پوری ویڈیو بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی تو میں یہی بول رہی تھی جو آپ کے بیچ نہیں ہوتے وہ آپ کو بہت یاد آتے ہیں لیکن امبر باجی اور اببو کا جو میں بتا رہی ہوں وہ اتنے جولی تھے کہ ایسے لوگ کی اور زیادہ یاد آتی ہے تو بس یہاں پہ میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی آملیٹ بنا رہی تھی چائیں نکال رہی تھی اور یہ بس میں نے صبح صبح ہی اٹھ کے کلپ رہی تھی کیونکہ پورا دن تیاری کرنی تھی دوسرے نکاح کی اور آج میری طبیعت بھی خراب ہو گئی اچانک نزلہ زکام اور فیور بھی چڑ گئے جو کہ ابھی تک ہے آپ لوگوں میری آواز سے لگ رہا ہوگا تو ایک وجہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ پرمیشن لینی ہوتی ہے کسی کی بھی ویڈیو بنان سے پہلے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نکاح کی کلپس نہیں لے پائی کیونکہ سب اتنے عرصے بعد ملے تھے تو میں اتنی بیزی ہو گئی سب سے ملنے میں کہ میں کلپس لے نہیں بھول گئی تو یہ میرا ڈریس تھا اس دن کی فٹیج ہے تو یہ میں نے میکسی پہنی تھی اچھا ہے میں نے دونوں نکاح میں میکسی ہی پہنی میری دو میکسیز رکھی ہوئی تھی میں نے کہا چلو دونوں نکاح میں میکسی پہن دی جائے تو بس یہ میں تیار ہو کے ہم لوگ جا رہے تھے پہلے والے نکاح میں جو پہلے کزن کا تھا ناظرین تو ہم لوگ جا رہے ہیں آج شادی میں اور بہت دنوں بعد کوئی شادی آئی ہے ہمارے گھر میں تو چلتے ہیں ابھی نو بجے اور پتہ نہیں لیٹ ہے ہم کے جلدی جا رہے ہیں یہ آنودانو اسلام علیکم اسلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے امیدہ 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 کون این کون این اللہ علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہے یہ تو یہاں رمیز اور رمی بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہے تھے اور ان لوگ کی طرف سے بھی بہت بہت سلام کیونکہ یہاں پہ بچوں کے شہر ور میں ان کا سلام نہیں آ سکا اور یہ بس ہم عدیل کے نکاح میں جائے تھے چاچو کے بڑے بیٹے کے جی تو واپس آتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف پچھلی ایکلپس تو آپ نے دیکھ لی اس دن کی تو یہ میں نے کھانا بنایا تو دوپیر میں چکن کری اینڈ رائس چلیں آپ لوگ بھی کھالیں اور یہ دوسری میکسی ہے جو کہ مجھے عبیر کے نکاح میں پہنی تھی میرے چاچو کے چھوٹے بیٹے کے تو یہ میکسی مجھے بہت پسند ہے میرا بس چلے تو میں ہر ایونٹ پہ ہی پہن لوں اتنی کچھ کپڑے ہوتے ہیں خاص جو کو بہت پسند ہوتے ہیں میرے خالصے میں بہت ایونٹس پہ پہن بھی چکی ہوئی ہے اچھا جی یہ تو ہم عبیر کے نکاح میں جا رہے تھے لیکن جو دولا میاد تھے انہی کی کلپ میں نہیں لے سکی ہم دوسرے نکاح میں جا رہے ہیں پہلے نکاح میں تو بہت کم کلپس تھی اور آج دیکھیں میں کتی کلپس بنا سکتی یا بنا پاتی ہوں اور آج سبح سے بہت خراب ہو گئی ایک دم ہو گئی اور جو ایک فلو ہم انسان کام کر رہا تھا وہ سب ٹوٹ گیا تو جیسے تیسے جلدی تیار ہوئی اور اب جا رہے ہیں ہم لوگ نکاح میں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک تھے اور آج سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی اس وقت نکاح میں ہم لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ فنکشن جلدی سٹارٹ ہوا تھا تو ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے لیکن چلے اٹینڈ ہو گیا لیکن اس نے پچھلا والا جو نکاح تھا جو بڑے بیٹے کا تھا اس میں پوری فیملی یعنی کہ پوری فیملی جو ہوتی وہ آئی بھی تھی میرے سارے تایا چچا بخیرہ اس والے نکاح میں یہ تھا کہ ایک آت تایا نہیں آئے تھے اور کچھ لوگ دیلی چلے بھی گئے تھے آج پتہ صبح سے میں ہی طبیت خراب ہو گئی ایک دم فیور چڑھا ہو جیسے گمیوں تو موسم چینج ہو رہا ہے جس طرح میں تیار ہو کر رہی آج ڈالوں ہی تو میں ویلوگ میں میں اب آپ کی ویلوگ میں اپنے زیادہ بجو کا روز آئیں گے چلو بھئی یہ میرا بجو بھانیہ بھی ایدھر دیکھو کھانا نہیں کھا ابھی کھاتے موسیقی جی تو میں اپنی فیملی کو جتنا کور کر سکی میں نے اتنی کلپس لیں اور یہ میری بہن بھی آگئی تھی کیا کھا رہے ہو تم جی تو یہاں میں اپنے سارے کزنز وغیرہ کے ساتھ باتیں کری تھی یہ میری بڑی پھوپو کے بیٹے ہیں دوسرے نمبر کے میری بڑی پھوپو تو نہیں ہے اب اس دنیا میں اور یہ ان کی وائف ہے اور میرے بڑے تائے کی بیٹی بھی ہے آپس میں کزنز کی شادی ہوئی بھی اور یہ میرے تائے کے بیٹے ہیں ان کی وائف تو سارے کزنز گیدر تھے بڑا مزہ آرہا تھا اور سب سے بڑی بات تینکیو سب کو جو میرے ولوگ میں آئے اور سب کے آنے سے میرا ولوگ اور بھی اچھا ہوگیا یہ میرا بھنجا ہے اور یہ اس کی وائف ہے اور یہ میری کزن کا بیٹا ہے تو بس دوبارہ سے سب کو بہت تینکس جو میرے ولوگ میں آئے اور یہ میرا بھائی اس سے تو آپ لوگ ملتے ہی رہتے ہیں اور یہ میرا بھتیجہ تو بس اسی طرح فیملی کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے یہ میرے چاچو اور یہ دولا نمبر ون ہے جس کا نکہ میں نے آپ مس کر دیا میں نے نکہ تو مس نہیں گیا تھا اس کی کلپس مس کر دیا آپ لوگ سے شیئر کرنا اور دولا نمبر ٹو جو تھا وہ تو فوٹو چھوٹ میں بزی تھا اور یہاں پہ یہ پوری فیملی اکھٹا ہو گئی تھی جو کلیکٹیولی پوری ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر جو لوگ آنا چاہ رہے تھے میرے ولوگ میں اور نہیں آ پائے ہو تو سوری اور جو لوگ نہیں آنا چاہ رہے تھے اور وہ آ گئے ہو غلطی سے تو ان سے بھی بہت سوری جی تو یہ ہم واپسی گھر کی طرف تھے اور میرے چاچو اصل میں بہتی شارٹ سپین کے لیے آئے تھے لائک ٹین ڈیس کے لیے اور اسی میں جلدی جلدی پلان آٹ ہوا نکا تو ہم لوگ بھی منٹلی پرپیر نہیں تھے بس جلدی جیسی تیاری ہو سکی ہم لوگ نے کی بس یہ تھا کہ ہم لوگ کو مزہ آیا ہم لوگ کو ایک ایونٹ مل گیا اور بہت ہی اچھا ایونٹ جہاں پر ساری فیملی تھی ویسے تو ہم لوگ ملتے رہتے ہیں لیکن ایک ایونٹ جو ہوتا نا ساری فیملی گیدر ہوتی ہے وہ ہی ایونٹ تھا اور کافی عرصے بعد ایونٹ آیا تو بہت اچھا لگا باقی یہ کہ میں نے جتنی زیادہ زیادہ کلپس آپ لوگ سے شیئر کرنے کی کوشش کی امید ہے آپ کو ویلوگ پسند آیا اگر پسند آیا تو میری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعا میار رکھیں گا اللہ حافظ